مانگیر صاحب حلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ spirit of the law وائلیٹ نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو ورڈکٹ آیا ہے قانونی تقاضوں کے حساب سے وہ پورا اترتا ہے جو ڈیو پروسس تھا لیگل وہ پورا فالو ٹھیک سے کیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی ارزام لگا رہی ہے آپ کی کیا رہا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ اس کیس کے دو پہلوں ہیں ایک تو آپ دیکھیں گا میرٹ پہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا دوسرا اس کی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایمپروپرائٹی ہے یا پروسیجر اللیگیلٹی ہے اس پہ آپ بات لانا کر سکتے ہیں جہاں تک میرٹ کی بات ہے دیکھیں جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے ٹونٹی سیونٹین اس کے اندر جو سیکشن ون سکسٹی فور ہے وہ کرپ پریکٹس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ یہ والی چیزیں ہوں گی تو یہ افینس بن جائے گا کرپ پریکٹس کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سارے ایک ایسر دیکھیں پتہ نہیں کتنے کتنے چھپائے ہوں گے لیکن ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے وہ تو کیس کسی بھی بنائیں بن سکتا ہے لیکن اب چونکہ یہ کیس ان فوکس ہے تو اس پہ میں بات کروں گا تو جب کرپ پریکٹس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے تو اس کے مطابق ان کا کیس جو ہے پہلے الیکشن کمیشن میں بہتورے ریفرنس آیا الیکشن کمیشن میں بھی ان کے وکیلوں کو وہاں پہ موقع دیا گیا وہاں پہ بیعث ہوئی وہاں پہ کیس دونوں طرف سے سنا گیا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان فارم آف کمپلینٹ فائل کیا بیفور دا بیجا سیشن کورٹ کو کہ آپ یہ کرپ پریکٹس ہوئی ہے آپ اس کو مزید دیکھیں مزید ایویڈنس ریکارڈ کریں اور اس کے مطابق اس کا جو ہے فیصلہ کریں اب اس کا جو جو میرٹ پہ تھا ان کے وکیلوں نے پہلے دیکھے نا یہ کیس آیا نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں تو یہ سمبری ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بعض چیزیں ڈیٹرمنٹ کر لی تھی انہوں نے صرف اس انہوں نے سارا کچھ دیکھا جی یہ کنسیل میٹ آفتہ انکم ہوئی ہے جا سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ان کا کام ہے الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوتی ہے ہر ایم این اے کو کہ آپ اپنا یہ والا سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ تاخل کریں گے اس میں آپ یہ والی ایک اتی دسمبر کو پھر اس کے بعد پندرہ دن دیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا نام لسٹ میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ کو وہ ٹیمپریلی اس کے میمبرشپ سسپینڈ ہو جاتی ہے یہ آپ کو ایک میں پروسیور بتا رہا ہوں قانون کا ٹھیک ہے اب پھر ون سیونٹی فور جو ہے وہ کرپ پریکٹسز کی سزا متعین کرتا ہے کہ اگر اس پہ کرپ پریکٹسز کا افنس ثابت ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ سزا دے دیں اب رہی بات یہ کورٹ نے کس طرح کانڈکٹ کیا ہے تو یہ اگر دونوں طرف سے دیکھیں نومبر میں یہ کیس آیا ہے تو پی ٹی آئی والے اس کیس میں پہلے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے میری ناکس رائے میں اگر یہ اس وقت کوپریٹ کر لیتے تھے ہو سکتا ہے یہ کیس ابھی یہ آئی کورٹ کیا لگتا ہے آپ کو جانگیر صاحب کیوں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے کیا میریٹ پر وہ لڑ نہیں سکتے تھے اس لیے وہ نہیں کر رہے تھے ٹی کالٹیز پر کھیل رہے تھے ان کو یہ پتہ تھا جس طرح علی صاحب نے کہا ہے نا سپیرٹ افت اللہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کنسیلمنٹ ہو گئی ہے یہ ہم نے چیز اس میں ڈیکلیر نہیں کی ٹھیک ہے اس کے بات دیکھنا انہوں نے جو اس کوٹ کے اندر بھی ابجیکشن اٹھائے ہیں تین ابجیکشن اٹھائے ہیں وہ میریٹ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی نمبر ون یہ ٹائم بار تھا آپ نے لیمٹیشن میں نہیں ڈالا کیا نمبر دو انہوں نے کہا جی یہ پراپر جو مجیسٹیٹ کے پاس پہلے کمپلیٹ آتی ہے اس کے بات وہ مجیسٹیٹ سمبری کرسری سٹیٹمنٹ رکارڈ کر کے سچن جار کے پاس پہیتا ہے اور نمبر تین انہوں نے کہا جی کمپلیٹ has not been filed authorized by the commission تو یہ تین انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ صحیح دی ہیں ہم نے یہ سٹیٹمنٹ کنسیل نہیں کی ہے وہ انہوں نے ٹیکنکلی تین اپجیکشن اٹھائیں اس پہ کیس پہ میریٹ کے انہوں نے کوئی بات نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کوٹ کے اندر یہ بحث ہوئی ہے اب جب ان کا میریٹ پہ کیس نہیں پناتا تو انہوں نے ٹیکنکلیٹیز پہ کوششن اٹھائیں پھر آپ پچھلے مہینے سے کوٹ نے جب ایک جائج صاحب ٹرانسفر ہوئے دوسرے ہیں انہوں نے کہا جی میں کہ اس کے لئے دے ٹو ڈے ہیرنگ کاریں گا کیسی لیٹ ہو رہا ہے جی جی اب جب دے ٹو ڈے ہیرنگ بے بات ہوئی ہے پھر پیٹے والوں سمجھے اب تو ہماری جان چھڑانے میں مشکل ہے کیونکہ دیکھیں اس کا جو پہلے چارج فریم ہونا بھی بہت بڑا مشکل تھا چارج فریم بھی تب ہوا ہے جب آٹھ مہین کو اٹھ مہین کو تو پھر اس کا چارج فریم ہوا ہے چارج فریم ہونے کے بعد دونوں طرف سے ایویڈنس آتی ہے اب یہ اس لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ جائج صاحب نے تھوڑی جلدی دکھائی ہے جس وجہ سے اس پر بہت تارگٹ ہو رہا ہے جی انہوں نے اسپیشلی جو صحابت ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں گواہان کی بات ہو رہی تھی کہ آپ ان کو سن لیں نظر سانی کر لیں دیکھیں ایک ان کی اپلیکیشن جو تھی وہ پینڈنگ تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہا ہم یہ ویٹنس پیش کرنا چاہتے ہیں تو جائج صاحب نے کہا ہمارے ویٹنس کراچی میں ہم کل آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کل شاہل نہیں ہو سکتا آج ہی کریں آپ نہیں تو آپ میں ان کا جو رائٹ ہے دیفینس کا وہ سٹک ڈاؤن کر دیا جی کہ آپ فیٹنس نہیں پیش کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس اپلیکیشن ہو چیلنگ کیا تو اس پہ اگلے ہفتے کا نوٹس تھا تو اس وجہ سے ہی لگتا ہے کہ اگر کوٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے دیس سین دے دیتی یا جلد بازی میں نہ کرتی تو اس میں ایک طرح کا یہ اگر بالکل فیرلی آپ کومنٹس کریں اس کیس پہ تو ایک یہ ہے کہ ایک تو جائج صاحب نے آج اس کا لاسٹ ورکنگ دے تھا وہ چھوٹی نے جانی تھی تو انہوں نے کہا جی چھوٹی سے پہلے پہلے میں ہر صورت میں جائجمنٹ جو ہے وہ دے کے جانگا اس میں تھوڑا سا یہ ایک 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 میں آپ کے ایک میں آپ کے ناظرین کیلئے بتا لوں کہ اس جائجمنٹ کے اندر نائلی نہیں ہوتی اینڈ ایک کے اندر جو سیچن جائج جاتا ہے اس میں نائلی نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے الیکشن کمیشن کونسان کے اندر اس کا اندر ضروری جب سسٹین ہوتی ہے تو اس کے بعد کیونکہ ان کو اب کنویکشن ہو گئی ہے جب تک ان انیاکٹ نائلی یا ہے الیکشن کمیشن دے گا جی جیسی جائجمنٹ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی تو وہ پھر چھوٹی کار دے گا کہ بینگ دا ممبر آف نانیشنل اسمبلی یا پرونشن اسمبلی یا چینٹ کو کوئی بھی ہوگا یہ الیکشن ایم این اے بھی نہیں رہ سکتے آجندہ الیکشن بھی نہیں رہ سکتے جب تک یہ کنویکشن جو ہے سسٹین رہتی ہے وہ پانچ سال تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ جی جی جہانگیر صاحب میں راو خالد صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں راو خالد صاحب آپ کو کس طرح سے لگتا ہے میں ایک آخری بات کر رہو تو پھر ایک آخری بات جی جہانگیر صاحب کر لیجے پریز اب اس میں یہ ہے کہ جو سیکشن 190 ہے الیکشن ایکٹ کا اس میں 30 ڈیز جو ہے ان کے پاس ہیں 30 ڈیز میں اسلامباد آئی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اور ان کی اپیل جو ہے وہ دیویزنل بینچ آپ اسلامباد آئی کورٹ سنے گا سنگل جائج نہیں سنے گا بلکہ ان کی اپیل جو ہے وہ سیکشن جائج کے اگنس تو پھر اگر اپیل میں آپ کے جا کر مجھے تنی لگتا سزا فوراں سسپینڈ ہو جائے گی لیکن ان کا اپیل کے اگر اچھے گراؤنڈ بن جگے کیونکہ یہ وہ اپلیکشن ہے وہ بھی پڑھنے گا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اپیل جو ہے وہ پھر یہ ریکویسٹ کریں کہ اگر آپ سزا سسپینڈ نہیں کرتے تو ہماری اپیل جو ہے وہ جلدی سن لیں تو ہو سکتا ہے ان کے اپیل جو ہے ان کو پھر آگے دکھیں ریلیف ملتا یا نہیں ملتا اب یہ تو جہانکی جزم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے اور جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ پرولانگ ہو جائے اور کسی قسم کی قانونی ایمینڈمنٹ کی ترمیم کی بھی ضرورت نہ پڑے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے قانون کے اندر تو دیفنیٹلی جو آرٹیکل ٹو 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 فور آف تا کانسیوشن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی خود بخود ڈیزال ہوگی تو پھر سکسی ڈیز کے اندر الیکشن ہوگا تو اگر آپ نے ڈیزال کر لی گئے ہیں بیانی ریزن تو پھر وہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہوگا آگے لی جانے کا کوئی قانونی جواز بالکل نہیں بنتا آگے بھی دو اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے انہوں نے انہوں کو بجٹ کا کہا تھا کہ یہ پیسے نہیں ہیں وہ بھی چلیں وہ سپرنگ کورٹ کے اندر ایک جاجمیٹ آگئی انہوں نے سارا الیکشن کمیشن پر ڈالا ہے کہ ان کی کانسیوشنل ڈیوٹی ہے انہوں نے کانسیوشنل ڈیوٹی پوری نہیں کیا اپنی تو الیکشن کو آگے لی جانا کسی بانے سے غلط نہیں ہے اب یہ سنسس پر اگر ڈیلیمیٹیشن ہو بھی جائے دب تک پھر اگر وہ سیٹیں تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی تو پھر وہ کانسیوشنل ایمیڈمنٹ آرٹیکل فیفٹی وان میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ جتنے بھی نیشنل ساملی اور پرومیشنل ساملی کی سیٹس ہیں وہاں پہ مینچن کی گئی ہیں کہ اتنی سیٹس ہیں تو اگر اگر سنسس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اس سنسس پہ کراتے ہیں ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے تو پھر وہ جب تک کانسیوشنل ایمیڈمنٹ نہیں ہوگی تب تک سیٹ آگے پیچھ آپ نہیں کر سکتے لیکن جانگیر صاحب ہی لیکن اگر پریسیدنس ہے ہمارے پاس پریسیدنس ہے کہ الیکشن ڈلے ہو گیا پنجاب کا بھی ہو گیا کپی کا بھی ہو گیا نہیں ہوئے نا الیکشن ڈیٹ تو آگئی تھی نوے دن بھی ایک سیٹ کر گئے تھے تو پھر نظیر تو ہے ہمارے پاس ابھی بھی ہو سکتا نہیں اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل چیزیں پھر اکاؤنٹ ہو جاتی ہے جب انہوں نے کہا کنٹیمٹ کس پہ لگائیں ہونا نہیں کہ پارلیمنٹ نے بجٹ ہی نہیں دیا پھر پارلیمنٹ پہ کنٹیمٹ نہیں لگ سکتی تو ابھی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جب اگر بجٹ بھی موجود ہے تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اب ڈیٹ بھی ساری الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے تو اب میرے حال میں کانسیوشنل بارڈی الیکشن اگر الیکشن کمیشن نہیں ہوتا تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے انڈر پرسن اب کسی اگزیکٹیو کی نہیں ہے اب الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل ٹو ٹو ٹوٹی کے اندر فل اختیارات ہیں اور اب یہ سپریم کورٹ نے دیئے سن جیجمنٹ دی ہے اس نے اس کو انڈورز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن is the only constitutional body which asked the executive to help him in any way الیکشن کرانا ان کی ہر طرح سے آئینی اور بنیادی ذمہ داری ہے